رحمان الرحیم السلام علیکم میرا نام فیصل مسود ہے اور میں آپ کو اسم کے گرافکس یوٹیوب چینل میں والکم کرتا ہوں ویورز ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنریٹیو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر آپ اپنا کونٹینٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے کریئٹ کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ سے انپوٹ لیتی ہے اور اس انپوٹ کو یوز کرتے ہوئے اور مشین لرننگ کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ کی اس انپوٹ کمانڈ کے مطابق آپ کو کریئیٹیو ریزلٹس جنریٹ کر کے دیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جنریٹیو اے آئی کے ایک نئے ٹول کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے اڈاوبی فائر فلائی جی ہاں بالکل ویورز یہ اڈاوبی کی طرف سے ایک نیا ٹول ہے جو کہ اڈاوبی کی ڈیفرنٹ پروڈٹس کے اندر انٹریڈیوز کروایا گیا ہے جس کا پرائمیری پرپس یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے یا جنریٹیو اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ایمیجز کو کریئیٹ کیا جائے اور ڈیفرنٹ قسم کے ٹیکسٹ ایفیکٹس کو کریئیٹ کیا جائے اڈاوبی فائر فلائی کے انیشیلی چار ڈیفرنٹ مڈیولز ہیں جو کہ انٹریڈیوز کروا گئے ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کے پہلے مڈیول یعنی کہ ٹیکسٹ او ایمیج کو ڈسکس کرنے والے ہیں ویورج اس مڈیول کے اندر ہم اڈاوبی فائر فلائی کو ٹائپ کر کے ٹیکسٹ کی شکل میں کمانڈ دیں گے اور وہ اس کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ قسم کے ریزرلٹس یا ڈیفرنٹ قسم کے ایمیجز آپ کو جنریٹ کر کے دے گا اور ان ایمیجز کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ آپ کو اس ٹول کی مکمل سمجھ آسکے چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے گوگل پہ آکے ایڈابی فائر فلائی سرچ کیا ہے تو ہمارے سامنے ریزلٹ آ جاتے ہیں پہلی ویب سائٹ آتی ہے ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایڈابی فائر فلائی آ چکا ہے دریم بیگر ویڈ ایڈابی فائر فلائی ایکسپریمنٹ ایمیجن اینڈ کرییٹ اینڈ انفینٹ ریج اف ایمیجز ویڈی فائر فلائی جنریٹیو اے آئی پاورڈ کنٹینٹ کرییشن فام ایڈابی آپ انفینٹ نمبر آف ایمیجز کریئٹ کر سکتے ہیں فائر فلائی کو یوز کرتے ہوئے جیسا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ایکسپلور دا فائر فلائی بیٹا فائر فلائی کا جو فائنل ورژن ہے وہ بھی تک ریلیز نہیں ہوا تو ہم بیٹا ورژن کو یوز کریں گے بیٹا ورژن ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو جب آپ یہاں پہ جوائن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے فائر فلائی کا مین پیج آجاتا ہے اس کا انٹرڈکشن آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے موڈیولز آپ کے سامنے ہیں تیکسٹو ایمیج ہے جنریٹیو فل ہے تیکسٹ ایفیکٹس ہے جنریٹیو ری کلر ہے 3D2 ایمیج ہے ایکسٹینڈ ایمیج ہے ابھی ہم صرف یہ والے ایک دو تین اور یہ چار جو ہیں اس کے موڈیولز اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی وہ ایکسپلوریشن موڈ میں ہیں تو وہ ابھی آپ کو نہیں ملیں گے یہاں پہ ہم سائن ان کریں گے سائن ان کرنے کے بعد آپ گوگل سے سائن ان کر سکتے ہیں یا کسی بھی اور اکاؤنٹ سے سائن ان کر سکتے ہیں اور آپ اس کے لئے ریکویسٹ اس کو سینڈ کریں گے اڈابی فائر فلائی کے لئے تو آپ کو جب اس کی ریکویسٹ وہ الاؤ کر دیں گے تو آپ فائر فلائی کو یوز کر سکیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو 18 years old ہونا چاہیے یعنی کم از کم 18 سال آپ کی یہ جونی چاہیے پھر وہ آپ کو allow کریں گے firefly کو use کرنے کے لئے تو ہم آ جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں ہم نے اس کو join کر لیا ہوا ہے explore firefly beta آپ نے جسٹ ایک چھوٹا سا فارم فل کرنا ہے اور اس کو submit کروانا ہے اور وہ آپ کو within few days allow کر دیں گے یا deny کر دیں گے یہاں پہ آ جائیں Adobe firefly beta اور اس کے اندر آنے کے بعد آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ چاروں modules آ رہے ہیں آج ہم text to image کو generate کر کے دیکھیں گے تو یہاں generate والے button پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے samples مل رہے ہیں بہت سارے results نظر آ رہے ہیں جو لوگوں نے text کی command دے کے create کی ہیں یا generate کی ہیں Adobe firefly کو use کرتے ہوئے تو آپ اگر کسی بھی result کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے generate کیا گیا تو آپ اس کے پر just click کریں گے اس کو click کریں گے اور یہاں پہ آپ کے سامنے وہ text کی command آ رہی ہے جس کو type کر کے آپ کا یہ والا image create کیا گیا ہے classic car, facing the camera, minimalist, dead pan اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو different قسم کے اس نے words ڈال کے یہاں پہ اس image کو generate کیا ہے ہم back آتے ہیں ہم کسی بھی result کے اوپر جب mouse لے کے جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کی text command بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ click کریں گے hamster, wearing, track suit and lifting weights ٹھیک ہے تو یہ آپ کو image مل رہا ہے یہ والا image آپ کو کیسے مل رہا ہے یہاں پہ اس کی command لیکھی ہوئی ہے یہ image کیسے مل رہا ہے command لیکھی ہوئی ہے command پڑے ہم یہاں پہ اپنا ہی command دیتے ہیں اور ایک image کو create کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کے text box آ رہا ہے اس کے اندر ہم انگلیش کے اندر command کو type کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں green landscape with colorful clouds آگے ہم لگا دیتے ہیں huts forests اور اس کے اندر لگا دیتے ہیں river اور یہاں پہ جنریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ میں کیا ریزلٹ ملتا ہے تو within few seconds ہمارے سامنے ریزلٹس آ جائیں گے جی ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ریزلٹس آ گئے ہیں جو کہ بہت amazing ہے first look میں یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ اس کی aspect ratio یہاں سے change کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ 16 by 9 کر دیتا ہوں wide screen جو کہ عام طور پہ ہم use کرتے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر اور اپنے content کے اندر تھوڑا time لے گا اور آپ کو دوبارہ generate کر کے دے گا آپ نے جب میں aspect ratio یہاں سے change کی ہے نا تو وہ اس نے اس کی height اور width کے مطابق دوبارہ result generate کر کے دیا ہے آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کو refresh کریں گے تو وہ دوبارہ result generate کر کے دے گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ content کی type نظر آ رہی ہے اب کس type کا content create کرنا چاہتے ہیں none لگائیں گے تو simple آئے گا art لگایا تو اس نے art add کی ہے art دکھا رہے دیکھیں جیسے cartoon ہے جیسے آپ کو watercolor کا effect ہے جیسے کوئی artistic طریقے سے آپ کو وہ یہاں پہ دکھا رہا ہے ہم یہاں پہ photo کر دیتے ہیں اگر اس کو natural آپ نے دکھانا ہے تو آپ photo کر لیں تو بلکل image کی طرح آپ کو دکھائے گا جیسے اصلی landscape ہے آپ نے اپنے camera سے picture کھینچی بھی ہے اب دیکھیں ذرا ٹھیک ہے بلکل results آپ کے change ہو چکی ہیں پہلے سے بلکل realistic لگ رہے ہیں آپ کو کوئی result اگر پسند آتا ہے تو آپ اس پہ click کریں اس کو full screen کر دے گا اور آپ کو یہاں پہ download کرنے کی option دے گا فلحال ہم اس کو download نہیں کر رہے ہیں ہم کیا کرنے والے ہیں ہم اس کا style change کرنے والے ہیں تو styles آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو popular styles ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ synth wave کو select کریں گے اور یہاں سے generate کریں گے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس میں بدل دیا ہے آپ کے results کو اب ہم اس میں کچھ چیزیں add کریں گے جیسے for example یہاں پہ میں add کر دیتا ہوں lightning اور اس کے علاوہ ہم اس میں add کرتے ہیں fireflies fireflies کا مطلب jugnu تو ہم اس کو generate کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا result آتا ہے ہمارے سامنے واؤ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ہی amazing قسم کے results یہاں پہ وہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس پہ click کریں مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو lightning نظر آ رہی ہے یہ jugnu یا fireflies آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر آپ کو lightning اور clouds نظر آ رہے ہیں colorful clouds ہیں ٹھیک ہے lightning نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا dark ہے شام ہے یا رات ہے تو آپ کو lightning زیادہ clear نظر آ رہی ہے اور lights جال رہی ہیں ہٹس کے اندر forest ہے پیچھے ٹھیک ہے اور river بھی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ بہت خوبصورت سا landscape اس نے ہمیں artificial intelligence کو یا generative AI کو use کرتے ہوئے ہمیں generate کر دی ہے تو یہاں پہ آپ بہت سی possibilities create کر سکتے ہیں infinite number of possibilities آپ generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس کو photo لگا دیا ہے اور اس کا ہم نے style یہاں پہ change کیا ہے نیون لگا دیا ہم نے یہاں پہ اور generate کیا تو آپ کے سامنے یہ different result آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب ایک اور ہم یہاں پہ کرنے والے ہم یہاں پہ اس کی جو composition ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس different options آ رہی ہیں blurry background close up wide angle narrow depth of field shot from below shot from above macro photography تو یہ different قسم کی options آ رہی ہیں جب select کریں گے جیسے blurry background اس کو select کرتے ہیں اور اس کو generate کرتے ہیں یہاں پہ تو ہماری جو background ہے اس کو وہ blurry یا blur کر دے گا اس کی background کو اس کے علاوہ آپ اس کے colors اور اس کے colors کی tones کو یہاں پہ change کر سکتے ہیں lightning کو change کر سکتے ہیں light کا different setup آپ یہاں پہ بدل سکتے ہیں golden hour golden hour سے مراد ہے کہ شام سے پہلے کا جو time ہوتا ہے جب سورج golden نظر آتا ہے آپ کو ٹھیک ہے let's say میں یہ پسند ہے تو ہم اس کو download کر لیتے ہیں download والے button پہ click کریں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اس image کے اندر content کے credentials کو include کر دیا جائے گا تو ہم اس کو continue کرتے ہیں اور اس نے یہاں پہ آپ کو download کر دیا اس کو open کرتے ہیں آپ کے پاس یہ high quality high resolution میں ai generated image آ چکا ہے اور یہاں پہ اس نے Adobe firefly beta کا watermark بھی لگا دیا ہے ٹھیک اور یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ یہ image جو ہے وہ commercial use کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے personal use کے لیے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے firefly سے generate کیے گئے images آپ کے commercial use کے لیے نہیں ہیں فیلحال یہ آپ کے personal use کے لیے آپ صرف اس کو try کر سکتے ہیں اپنے computer کے اندر use کرنے کے لیے اپنے mobile phone میں use کرنے کے لیے یا اپنی personal applications میں اس کو آپ use کر سکتے ہیں commercially آپ اس کو sale نہیں کر سکتے یا اپنے کسی online project کے اندر use نہیں کر سکتے ہیں viewers آپ نے Adobe firefly کے اندر text to image والا module دیکھا آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم اکلے module کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے رہیے smk graphics کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام classes ملتی رہے ہیں ٹائم پہ اپنے trainer فیصل مسود کو اجازت دیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی